تو مطلی علیہ جان صاحب آپ کا کیا سبوت ہے کہ میں اسٹیبلش کرتے مات صدہ کر رہا ہوں تمام شاہ سبوت نہیں نہیں تمام کناکب آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا پہ اسکیوز می لی میگ مائک آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک سبوت دیے بغیر یہ الزام مجھے لگایا کہ میں صدہ کر رہا ہوں تو اب عدالت میں ہم کھرے ہیں آپ اگر آپ کی پاس سبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں اگر سبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سا سبوت ہے کہ میں صدہ کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک بات پھر اعلیٰ دیہ میں سپریم قرآن پاکستان میں شید زفتکار علی بھٹو کا پریزیڈنشل ریفرنس کا کیس چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک نہ صرف ایک تاریخی کیس ہے مگر پاکستان کی جو تمام مسائل ہے عامریت کے اوپر جو ماضی میں 50% of our history تو ہم ہمارا ملک ایک صرف عامر سے عامریت کے ثرور رن کیا گیا ہے اور جو ہمارا انصاف کا نظام ہے جو ہمارا عالی عدلیہ ہے اس انسٹیوشن کا بھی جو پروگرس ہوا ہے جو عاملہ پارلمان کا جتنا بھی اختیار اور sort of powers بچتے ہیں یہ تمام issues اس کیس سے جرے ہوئے ہیں اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ شخص جو پاکستان کی آئین کا بہانی ہے اس کو اس عالی عدلیہ سے انصاف ملی گا وہ شخص جس نے نہ صرف اس عدالت کا بنیاد اس عدالت کا foundation stone لے کیا مگر وہ شخص جس نے اس پارلمان کا بھی foundation stone لے کیا اس کا باقاعدہ عدالتی قتل ہوا ہے اور جیسے آپ کو معلوم ہیں کہ مردر کے لئے کوئی statute of limitations نہیں ہوتا اگر کوئی قتل ہوا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دس سال گزرے ہیں پچاس سال گزرے ہیں سو سال گزرے ہیں تو یہ اب پرانی بات ہوئی ہے اس پہ بات نہیں ہو سکتا یہ پرانی بات ہوئی ہے اس پہ انصاف نہیں دلایا جا سکتا ہم یا تو ایک presidential reference سنا جا رہا ہے تو جج صاحبان یہ فیصلے کریں گے کہ کیا اس presidential reference کے تھو کہ اس case میں کیا انصاف کیا گیا ہے کیا شہید شہید زلفقار علی بھٹو کہ جو عدالتی قتل تھا جو عامریت کا دور میں ہوا تھا کیا یہ ایک safe اور sound judgment ہے اور اگر نہیں تو اس کا remedy کیا اور میرا پورا امید ہے اس عالیت سے جب انشاءاللہ ضرور انصاف ہمیں دیں گے اور جو داگ اس ادارہ پہ اس فیصلہ کی وجہ سے موجود ہے اس داگ کو بھی دھویں گے اور جیسے چیپ جسٹس صاحب نے خود کہا تھا آج کہ جو داگ ہمارے باقی اداروں پہ ہے کسی ایک شخص کی فیصل کی وجہ سے تو ان اداروں سے بھی وہ داگ گھونی کا ایک موقع ہمیں نظر آ رہا ہے تو امید یہ ہے کہ اس پیزیڈنشل ریفرنس کے تھو کہ کام اس کام تاریخ ترس کرنے کے لیے کام اس کام تاکہ ہم ایک لائن آئین 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 رو کر سکے کہ جو ماضی میں ہوا ہے وہ یہ غلط تھا آگے جا کے مستقل تاکہ مستقل کی طرف دیکھ سکے اور ہر کوئی یہ کہہ سکے کہ آگے جا کے چاہ ہمارا عالی عدلیہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو ریفرٹ جو بیجا گیا اس نے ایک راستہ ایک موقع میں فرہام کیا ہے اور امید یہ جو انصاف بیٹی کو بیٹی کی والد کو تو نہیں من سکا نواز سکھ انشاء اللہ تعالی ضرور انصاف دیا جا ایک منت ایک منت ایک منت یہ ہمارا عمید ہے اور جو انتلیکشل کیراب ہمارا جسٹسز کے ہے اس پہ میں بہت انترس ہوتا ہوں کہ جس طریقے سے نہ صرف قانونی لحاظ سے آئینی لحاظ سے ملک تاریخ کے حبالے سے وہ سارے جو فیکٹ جو فگر جو پوائنٹ ہیں ایسے ہیں جیسے 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 پیس پیس ساتھ ساتھ اس بات کی بھی بہت خوشی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کیش سنا جا رہا ہے پاکستان وہ بھی اس کیش میں موجود ہے تو آپ دیکھیں کہ تاریخ کتنا ایک خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ جو لرائی جو جدو جہد شہید محترمہ بین عزی بھتو نے کی پھر صدر زداری نے کی یہاں کبھی بیگن مسید بھتو کی کیس کا خوٹ کیا جاتا ہے جو جدو جہد جو ہے وہ ایک دن پہ مکمل نہیں ہو یہ مسلسل کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بلاوان ساں بلاوان ساں بلاوان ساں بلاوان ساں بلاوان بلاوان ساں اگر سپریم کوٹ بھتو پاس کوٹ صلی جو اس کے ساں کے ریمیڈی کے مطابق نہیں گئے کوٹ کساظ ریمیڈی کو تو سوال ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دیں اگر آپ اس بات مانتے ہو کہ قتل کا کوئی سٹیٹیو ٹو لیمیٹیشن نہیں ہیں تو ایک جو طریقہ جو ہم ریمیڈی نکال رہے ہیں وہ تو جو ڈیوشن ریفرنس کر جو میرے نظر میں ایک دوسرا ایو موجود ہے میرے کہ سپریم کورٹ کا اس یہ فیصلہ دیں یہ نہ بے اس بات پہ میرا خیال میں لیگل سمیونٹی اور اپنے لائرز وار کرنا چاہیے کہ اگر قتل کا کوئی سٹیٹیو لیمیٹیشن نہیں ہیں تو اگر میں آج جا کے اف آئی آر کہ ہوں کہ قتل ہوا ہے اور اس قتل میں فلا صاحب فلا صاحب کچھ زندہ ہے کچھ نہیں لیکن وہ تمام لوگ اس قتل میں ملووث ہیں then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case and the murder of shiris and the power liberty اس پہ دیکھتے ہیں judicial reference کیسے جاتا ہے مگر میں ضرور اس بات پہ سوچ رہا ہوں اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ judicial reference میں وہ legal avenue نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ question of law یا opinion وہ judicial reference سے address نہیں ہو سکتا ہے تو پھر میرے پاس ضرور یہ دوسرا طریق کار ہے کہ کساس میں کیوں مانگوں میں تو انصاف مانگوں گا اور اسلامی جو طریق کار ہے تو یہ ہے کہ نائی فور نائی تو یہ بات بہت دور تک چلا جائے گا preference تو ضرور ہمارا یہ ہے کہ judicial reference سے ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو درست کریں مگر جو جیسے چیف جیسٹس صاحب کہہ رکھ دالت میں کہ جو پاکستان کی مستقفل ہے وہ مستقفل ہم روشن دیکھنا چاہتے ہیں اس مستقفل میں ہم جمہوریت کو طاقت پر دیکھنا چاہتے ہیں اس مستقفل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے جا وہ ہمارا سپرین فور کے دوسرے دارے ان سب کو اس قسم کی جو داغ ہے اس قسم کی داغ نہ لگے تو وہ ایک جو آپ پسیو کر رہی ہیں وہ تو جو ساتھ ساتھ میرا خیال میں میں تو لائر نہیں ہوں مگر میری نظر میں کہ اگر ہمارا خانہ ایک قتل کا ایف ایر بیتاتے تو وہ قتل کا ایف بیار ساؤنڈ ہوگا اور وہ جو لیگل پروسیس ہے وہ اس طریقے سے بھی ایک ساتھ کیا جاسکتے ساتھ تک کنڈی صاحب آپ کی طرف بھی بیچے گا مجبور ہوکے مجبور ہوکے کنڈی صاحب دیلی صاحب صاحب میرا نام میرا بیتاتے پی لگا ایف میرا دنی میں تو انپیشنٹ نہیں ہوں میں بہت پیشنٹ ہوں آئی انڈسٹانڈ آپ کار جو پوائنٹ ہے یہ بی کہ تریف جسٹس صاحب کا اعدالت کا شکر گزار ہوں کہ نازرے اب یہ اسے کیس سن رہی ہیں بر اب الیکشن کے بات یہ ایسا ایساں میں نہیں کریں ایک یکی 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 لاسکر بلاول صاحب باتی ہے کہ انکار ہی بٹوش و شہید کے اتنی بڑی کردانی کے بات آج تو ملک میں جمہوری دونی چاہیے مگر آج بھی آپ سمیت تمام شاہستان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے کیا آج اسٹیبلشمنٹ نقود نہیں ہے ایک تو مطلعہ جان صاحب آپ کا کیا سبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے محسوس ہوتا کر رہا تمام شاہستان نہیں نہیں تمام کناکے آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا اسکیوز میلی میک 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 آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیئے بغیر یہ الزام مجھے لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں تو اب عدالت میں ہم کھرے ہیں اگر آپ کی پاس ثبوت نہیں ہے تو گو بتائیں اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سا ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں کیا ثبوت ہے آپ ثبوت میں نے کسی چیز پہ سودا کیا ہے ایسے ہی نہیں چلتا ایسے ہی نہیں چلتے جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اس سے لوگ کو پیکھڑے ہونا چاہیے اگر کئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتے تو آپ ان سے پوچھیں میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میلا ملاقات ہوا بھی سہی تو کیا اس ملاقات میں میں چمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا ملاقات کیوں 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 سر ایک سر وہ آپ کی اوپر ہے یا میرے اوپر ہے دوسرے سوال ہے نا بس سودا اس کا نہیں بنتا ہے تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ بڑے مہربانی ثبوت لے کر آئیں ورزہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا بلاہاں صاحب میں مدرسر حسین میں خیبر ٹی وی سیوں question آپ سے یہ ہے while you are campaigning آپ محسوس سے مولی کے اطلاف ہو رہے تھے بہت ہے government سازی کا مرحلہ ہے and you are likely to support them don't you think کہ یہ جو موقع پر تضاب ہے یہ injustice ریبوٹرز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو جات تک میرے کیمپین کے بات ہے میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں اور اگر میں election جھیت جاتا اور میں single largest party ہوتا تو ابھی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا mandate ہے کسی اور کا نہیں ہے مگر آپ عوام کا دانشمندی عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت وہ اکثریتی نہیں دی وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پر حکومت کرے تو یہ عوام کا جو میسیج ہے وہ تو آپ کیا دیجنا چاہ رہے کہ یہ ملک کو ایک جماعت نہیں چلا سکتے ہیں اور آپ کے اس میں ملک کے فیصلہ سازی کرے وہ کسی ایک کچھ تیار میں دے رہے ہیں نہ پی ٹی آئی کو نہ نونلی کو نہ پی پسپاکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے کریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ اور نونلی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے کریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ اور اس کو اس جمہوریت میں اس جمہوریت میں اس جمہوریت میں آپ کا پرمائز کریں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اعتراد بنا پہے ہیں تو دل ہے تو بھی اگیب انتے کسی کا ایک دو پوائنس مانے چاہیں گے کسی کا ایک دو پوائنس مانے چاہیں گے اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کے کوشش کر رہے ہو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل پرکس ہے اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبوراً تمام سٹیکھولڈرز خاص طور پر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آفس میں میل بیٹ کے ایک انسنسس بنانا پرے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے اپنا فعلمانی نظام کو بچا سکے اپنا وفاق کو بچا سکے اپنا میشد کو بچا سکے مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشم کشمی اس پورا تقسیم جو واحد طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے جو ڈائلوگ اور کمپرمائز آپ سے سوال جی ہے کہ آپ پاکستان کی کہہ رہے گے مفاد کے لیے ہم حنون لکھا تو ساتھ دے رہے ہیں لیکن ابھی بارہ دن ہو جکے ہیں الیکشنز کو ہوئے ہوئے لیکن ابھی تک حکومت سازی کا بحلہ کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ کیا سبتے کونسی ایسی رکاوات ہے ابھی تک جو اس چیز میں مشکل بہت اچھی سوال ہے اور یہی ہم امید رکھتے خاص طور پر فیمیل جو رپورٹرز ہیں کہ وہ مردوں سے تو بہتر ہی پرفارم کرتے اب آپ کی سوال بہت دگری ہے اس کے دو کمپوننس ہیں کہ آپ دلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دس دن ہو چکے ہیں اور جو ہم پاکستان میں یا اب گیارہ بارہ دن چاہے اور جو پاکستان کا پولیٹیکل سٹیبلیٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں لیجیٹمیسی الیکشن پروسیس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور جتنا جلدی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جاتا اتنا ہی بہتر جہاں تک پی ٹی آئی کی سوال ہے یہ تو ایک بہت مزید کی بات ہے کہ وہ تو ٹیکنکلی تو سب سے سنگل لاجسٹ تو وہ ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے تو اگر وہ سنگل لاجسٹ ہے اور کسی سے بات نہیں کریں گے مطلب تو وہ حکومت نہیں بناتے ہیں دوسری طرف ہمارا نیون لیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا سی سی کے بعد میں نے پریس کارفرنس کی کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں دوسری تو آئے ہی ہے نہیں تو جو ہمارے پاس آئے ہیں پھر ان کے ساتھ حمل کے بعد کرتے ہیں مگر اب اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز پر مسلم لیگ کو ووٹ ہوں گا میں نون لیگ کے ٹرمز پر آوکے نون لیگ کو ووٹ کیسے دے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈائیلوگ کمیٹی ہے یہ جو سسدروی ہے یہ جو ڈلے ہوا ہے یہ جس ڈائیلوگ کمیٹی کی نون سیریسنس کی وجہ سے ہے اور اس نون سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا ہے یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے اور جتنا جلدی یہ حل ہو کوئی میرا خیال میں سٹیبلیٹی کے لحاظ سے آنے والے گورنمنٹ کے لحاظ سے بہتر ہوگا مگر دوسرے ہی کے جلدی ہوگا میرا اپنا اور پاکستان پیپس پارٹی کا کوئی جلدی نہیں ہے ہم اپنا موقف پر قائم ہیں نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کر رہے ہیں اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کیلئے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرناک سٹیلمیٹ نظر آ رہا ہے اور اس سٹیلمیٹ کی نتیجے میں جو ہوگا وہ نہ پاکستان کی میں جانتا نہیں ہوگا اگزیکلی کیا ہوگا بگر اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ نہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہوگا نہ پاکستان کی معیشت کا فائدہ میں ہوگا نہ پاکستان کی وفاق کا فائدہ میں ہوگا اور نہ ہمارا پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا فائدہ میں ہوگا مرحبا رمو quiہ اپنے چاہتا ہوں چاہتا Your gree nessa ، تو آپ ملتیدہ صدر سے کوئی اچھائی کی امید رکھتے چاہ تک میں I don't see this happening یہ سپریم کورٹ کیوں بھی جے گا واپس بھی جے گا ویپس بیرا نہیں خیال میں کہ واپس چاہے گا چاہ تک اس صدر سے کیا امید رکھتا ہوں میں زمجھتا ہوں کہ اب اس سٹیج پہ صدر صاحب اب کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے گا جسے میں دوبارہ الیکشن دوبارہ الیکشن دوبارہ الیکشن چاہیں گے آپ سر مرشلہ سے بہتر ہے کہ نہیں اگر الیکشنز ہوتے یا وہ الیکشنز ہوتے بھی ہیں یا نہیں وہ سوال ہے پھر اگر وہ الیکشنز ہوتے ہیں کوئی مانے گا اس سے کوئی میں حل نہیں دیکھتا ہوں مرشلہ ہوا تو کیا کریں گے دم دم اسکالہ مجھے اس کے لئے